اسلام علیکم دوستو ضمیر انجینئر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہے تو دوستو آج کا ہمارے ٹاپک ہے کہ آپ اگر اپنے گھر کے اندر فرش ڈالوانے سے پہلے مٹی ڈالنا چاہ رہے ہیں تو کس طرح کی مٹی ڈالنے چاہیے اس سے پہلے کہ میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا شکریہ تو دوستو ہم لوگ آتے ہیں اپنے ٹاپک کے طرف کہ فانڈیشن میں کس طرح کی مٹی ڈالنے چاہیے فانڈیشن کے اندر اچھی کوالٹی کی مٹی ڈالنے چاہیے اب اچھی کوالٹی کی مٹی کونسی ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اچھی کوالٹی کی مٹی وہ ہوتی ہے جس میں بلکل روڑے یا پتھر یا لکڑی یا پھر کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو یہ والی مٹی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی مٹی آپ نے ڈالنی ہے اس کو عام فہم زبان میں گسر ریت یا گسو کہا جاتا ہے اس کے اندر کوئی روڑے بٹے نہیں ہوتے اور اس کے اندر کوئی دھختوں کی جڑیں وغیرہ بھی نہیں ہوتی کیونکہ اگر آپ کی جو بھرتے کی مٹی ہے اس میں روڑے بٹے یا پھر لکڑی یا کاغذ کے ٹکڑے وہے دفعات میں وہ جب پھوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں گلے سڑنے لگتے ہیں تو آپ کے فرش بیٹھ جاتے ہیں تو آپ انہیں فرش کو بیٹھنے سے بچانے کے لئے یہ طریقہ آپ تیار کریں اچھی مٹی ڈالیں اور اس کے بعد اچھے طریقے سے پانی لگا کے لیئر بائی لیئر کمپیکٹ کر کے اس کو تیار کریں اور اگر لیئر بائی لیئر دیار نہ کر سکتے ہوں تو اس کو پانی سے بھر دیں دوسرے دن آپ کی مٹی پیٹ جائے گے فیڈیو پسند ہے ضرور لائک کیجئے حجارت دیجئے اللہ حافظ ہی من اللہ حافظ